اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کے ساتھ بستہ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اے آئی اوئیو اکیڈمی میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس علام اقبال اوپن یونیورسٹی میں بی کوم کمپلیٹ کرنے کے بعد جو آپ لوگوں کے کوسٹنز ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کیا آپ لوگ بغیر انٹرنشپ کے ڈگری حاصل کر سکتے ہیں علام اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اور انٹرنشپ اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کس طرح سے آپ انٹرنشپ لیٹر ایشو کروا سکتے ہیں یونیورسٹی سے اور کہاں کہاں پہ آپ یہ انٹرنشپ کر سکتے ہیں یہ انٹرنشپ پیڈ ہوتی ہے انپیڈ ہوتی ہے تو آج کی اسی ویڈیو میں آپ لوگ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا ان سب کوئسٹنز کے آنسے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی تو کیا کرتے ہیں ہم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن لازمی ہون کریں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل جائے باقی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیں نہیں اچھی لگتی تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ رامہ گوار اوپن یونیورسٹی سے وہ سٹوڈنٹس جو بی قوم کر رہے ہیں ان کے لیے اچھی حبر نہیں ہے جب تک آپ لوگ انٹرنشپ نہیں کریں گے آپ لوگ کے پاس 3 مانت کا انٹرنشپ لیٹر نہیں ہوگا آپ لوگوں کو بی قوم کی ڈگری نہیں مل سکتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے لیٹس پوز کے بی قوم کمپلیٹ کر لیا ہے آپ کے 4 سمیسٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کرتے ہیں جی نورملی ڈگری کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کو ڈگری ایشو نہیں کی جاتی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا آپ کے پروسپیکٹس میں بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ 3 سمیسٹر میں بھی اپنی انٹرنشپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو انٹرنشپ کے بغیر ڈگری کبھی بھی یونیورسٹی نہیں دے گی ٹھیک ہے انٹرنشپ اب کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بچے پریکٹیکل آپ کو کروایا جاتا ہے کیونکہ جو آپ بی کم کر رہے ہیں اس میں جو سبجیکٹ ہیں وہ بینکنگ کے سبجیکٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہی جو آپ لوگ فور ایکزمپل ابھی جو آپ لوگ پڑھ رہے ہو وہ جسٹ تھیوری پڑھ رہے ہو اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ آپ کی انٹرنشپ ہے اب آپ انٹرنشپ کہاں کہاں سے کر سکتے ہیں مختلف بینک سے بچے کسی بھی بینک میں آپ بات کر لیں ٹھیک ہے کہ ہمیں اس طرح سے 3 مانت کی انٹرنشپ کرنی ہے تو اس کے لیے اگر وہ بینک ایگری کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یونیورسٹی سے لیٹر ایشو کریں وہ آپ کو ریکوارمنٹس بتائیں گے تو آپ وہاں پہ انٹرنشپ کر سکتے ہیں 3 مانت کا کورس کر سکتے ہیں بینکنگ کورس میں آپ لوگ کو آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کا انٹرنشپ پیریوڈ ہوگا 3 مانت کا یہ آپ لوگوں کو پہ کچھ بھی نہیں کرے گا بینک انپیڈ انٹرنشپ ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگ کی ریکوارمنٹ ہے ڈگری کی ریکوارمنٹ ہے آپ کے پاس جب تک 3 مانت کا انٹرنشپ لیٹر ایکسپیرینس لیٹر نہیں ہوگا آپ لوگوں کو یونیورسٹی ڈگری ایشو نہیں کرے گی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے بیکوم کمپلیٹ کر لیا ہے یا 3rd سمسٹر میں ہی آپ لوگ اگر انٹرنشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں گے یونیورسٹی کو ایک آپ نے لیٹر لکھنا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ لوگوں نے اپنا نام رول نمبر ریجسٹریشن نمبر ابھی جیسے یوزر آئی ڈی آیا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے وہ منشن کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ میرا 3rd سمسٹر ہے میں انٹرنشپ سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں تو کینڈلی مجھے ایشو کر دیں انٹرنشپ لیٹر آپ نے جس بھی بینک میں بات کی ہوگی آپ نے اس بینک کا نام لازمی منشن کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو آپ کو انٹرنشپ لیٹر ایشو کیا جائے گا وہ اس بینک کا ایشو کیا جائے گا یا اگر کسی کمپنی میں آپ کرتے ہیں تو کمپنی کا آپ بات کرنیں کسی انڈسٹری میں کمپنی میں بینک میں جہاں پہ بھی آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے آپ پہلے ان سے بات کرنیں ٹھیک ہے جب آپ لیٹر کے لیے اپلیکیشن دیں گے تو اس کے بعد اور دوسری چیز کہ آپ نے اپنا کونٹیکٹ نمبر لازمی منشن کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی پیویس ریزلٹ کارڈ ہیں ان کی بھی کوپیز آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ لازمی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو یہ آپ یونیورسٹی کو کریں گے بھیجیں گے میل کریں گے اچھا جب یونیورسٹی کے پاس پہنچ جائے گا تو وہ آپ لوگوں اس سے کونٹیکٹ بھی کر لیں گے اور پوچھ بھی لیں گے ٹھیک ہے کنفرمیشن کے لیے لیکن آپ نے جب اپلیکیشن لکھنی ہے جو آپ ایشوئنس کے لیے لکھیں گے انٹرنشپ لیٹر کا ایشوئنس کے لیے آپ نے جو لکھنی ہے اپلیکیشن اس میں آپ نے لازمی منشن کرنا ہے کہ آپ کو کس ارگنائزیشن کے لیے لیٹر چاہیے ٹھیک ہے میری بات سمجھ میں آگئی ہے کہ جب آپ نے یونیورسٹی کو لیٹر لکھنا ہے تو اس میں آپ نے لازمی منشن کرنا ہے کہ مجھے اس بینک کے لیے چاہیے اس کمپنی کے لیے چاہیے تو وہ آپ کو وہاں سے لیٹر ایشو کریں گے ٹھیک ہے پھر وہ لیٹر آپ نے بینک میں دینا ہے جہاں پہ بھی آپ نے اپلائی کیا ہوئے ٹھیک ہے وہاں پہ دینا ہے ان کی جو فردہ ریکوائیمنٹس ہوں گی ہر بینک کی ارگنائزیشن کے اپنے رولز ہوتے ہیں تو ان کی جو فردہ ریکوائیمنٹس ہوں گی وہ پھر آپ لوگوں کو بتا دیں گے ٹھیک ہے لیکن یونیورسٹی سے لیٹر لینے کا یہی طریقہ ہے آپ کو جب لیٹر ایشو ہو جائے گا تھری منس آپ کسی بھی ارگنائزیشن میں لگاتے ہیں فر ایزمپل ہم بینک کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے تھری منس لگائے بینک میں اب بینک آپ کو کیا کرے گا ایک ایکسپیرینس لیٹر بنا کے دے گا کہ اس بندی نے ہمارے پاس تین مہینے کام کیا ہے ہم اس کو یہ ایکسپیرینس سرٹیفیکیٹ ایشو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ جب سرٹیفیکیٹ آپ لوگوں کو مل جائے گا اس کے بعد آپ ڈگری اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادر وائز آپ لوگوں کو بی کوم پی ڈگری یونیورسٹی کبھی بھی ایشو نہیں کرے گی ہوپ سو جتنی بھی کنفیزن ہے کلیر ہوگی ہوگی اور پھر بھی اگر کوئی کوششن آپ کا رہتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کمنٹ بھی میرے سے پوس لینا ہے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی ٹھیک ہے اب ساری بات آپ لوگوں نے سن لی ہے نیکسٹ آپ کو نہیں کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے تھوڑی سی زحمت کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا ہے تاکہ فردر کوئی بھی ایسی انفو تاکہ فردر کوئی بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے ٹھیک ہو گیا ابھی دیں مجھے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ بھی امان اللہ